خیرکم ما تعلم القرآن و علم تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل کی سبق میں ہم سورة الفلق پڑھ لیے تھے آج کی سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورة الاخلاص تو جب بھی شروع کرتے ہیں تو ہم اس سے بہلے تعاوز اور دسمیاں پڑھ لینا چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاخلاص اس میں آیات چار ہے اور رکو ایک ہے خل هو اللہ احد خل هو اللہ احد اللہ السمد اللہ السمد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يقول له كفواً احد خل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له یہاں پر دیکھئے تجدید آنے کے وجہ سے پچھلے والے حرور سے ملا کر پڑھا جاتا ہے یہاں پر نون پر سکون ہے تو نون کو چھوڑ کر کاف کو لام سے ملا کر پڑھا جائے گا کاف لام پیش کل اسی طرح ولم يقول نون نہیں یقول ولم يقول تھوڑے لوگ ولم يقول یقول کتے ہیں اس طرح نہیں ولم يقول لہو کوفوان احد ولم يقول لہو کوفوان احد ایک بار ہم قرآس سے پڑھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السامد لم یلد ولم یولد ولم یقول لہو کوفوان احد مد تو آپ لوگ بھی میں رکھ رکھ کر پڑھا رہی ہوں اسی طریقے سے آپ لوگ بھی رکھ رکھ کر اچھی طریقے سے سکھ لیجئے نہیں سمجھ میں آنے پر دو یا تین مرتبہ ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے اور صورت الاقلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس میں پورا اللہ کی تعریف دیا گیا ہے تو آپ لوگ بھی تجویت کے ساتھ اچھی طریقے سے سیکھ لیجئے تو اور جو میرے چانل پر نہیں ہیں میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے الحمدللہ ہم پورا پچھلی سبخوں میں نورانی قائدہ مکمل ہو گیا ہے اور جو دیکھنے والے ہیں مطلب انٹرسٹڈ ہے تو وہ بھی ویڈیوز دیکھ کر اچھی طریقے سے نورانی قائدہ بھی سیکھ لیجئے تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں سورت اللہب سے ملیں گے جب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ